اسلام علیکم جی اردو کارنر ٹو پائنٹ زیرو چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید آج میں نے آپ کے لیے جو ہے آپ کے کمیٹس کا جواب دینے کے لیے ویڈیو بنائی ہے تو میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا بناوں گا لیکن میں معافی شاتھ ہوں کہ میں یہ دیر سے بنا رہا ہوں کچھ مصرفیات کی بنا پہ تو یہ ابھی جو کمیٹ آیا تھا یہ محمد آگے نام پورا نہیں آرہا تو ان کا بھائی کا یہ کہہ رہے تھے کہ کہانی میں جو گجرانوالا کا آپ نے ذکر کیا ہے سرسبز گجرانوالا اب ہاؤسنگ سوسائیٹیوں سے بھر چکا ہے جی بالکل میں نے دیکھا ہے جی گجرانوالا بہت بڑا شہر ہے بہت بڑا انڈسٹریل شہر بھی ہے اگری کلچرلر بھی ہے اور اس کہانی میں یہ راہ گزر میں اس کا سپیشلی ذکر ہوا ہے کافی بڑا شہر ہے اچھا جی یہ کاشف صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں درزی ہوں پہلے آپ کی سٹوری لگاتا ہوں پھر کام کرتا ہوں بہت شکریہ کاشف بھائی آپ کا میں شکر گزاروں کہ آپ ہماری کہانی سننے کے لیے وقت نکالتے ہیں اور آگے یہ تی بی کے انہوں نے کافی ساری موجز بنائی ہیں شکریہ آگے یہ ارشی صدقی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم بھی کام کرتے ہوئے سنتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے کہانی کو سنتے ہوئے جی بہت بہت شکریہ آپ کا آگے رانا محمد کہہ رہے ہیں گولڈن وائس رانا محمد صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ گولڈن وائس ہے چلیں شکریہ جی رانا بھائی آپ کا اچھا جی آگے جناب یہ یوزر بھائی اسلام علیکم علیکم السلام جی آگے دانش انساری کہہ رہے ہیں بیسٹ سٹوری سر بہت شکریہ جی تنویر احمد صاحب کہہ رہے ہیں میں کشمیر سے ہوں اچھا جناب بہت شکریہ جی تنویر صاحب آپ کا تنویر صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں کشمیر سے ہوں تو اس کے بعد جناب یہ صدرہ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ یہ کہانی جو ہے یہ آپ کی آواز بہت کھنک والی ہے چلیں شکریہ جی میری آواز میں سن لیں یا کسی اور کی آواز میں کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک ہی بات ہے آگے یہ انیزہ راج کہہ رہی ہیں میں انڈیا سے میں یوپی سے ہوں اور میں یوپی سے ہوں اور سیتا پر سے میں درزوزی کا کام کرتے ہوئے لگ بگ دس کینٹے سنتا ہوں اچھا یہ پھر نام کی سمجھ نہیں آ رہی جی کیا نام ہے انیز راج یا اس طرح کچھ نام ہے ان کا اور آگے جی یہ مجھے آپ کی کہانیاں بہت مجھے آپ کی کہانیاں بہت اچھی لگتی ہیں میں آپ کا لہجہ آپ کی آواز بہت اچھی لگتی ہے مجھے کہانی کالا جاتو بہت پسند ہے مجھے ایسی اور کہانی سنی ہے پلیز مجھے کسی اچھی کہانی کا نام بتاؤ تو جناب آپ سن سکتے ہیں ہیدر وائس ٹو پائنٹ زیرو پہ کہانی ہے ایک اس کا نام ہے جنزاد وہ کہانی بہت اچھی ہے وہ سنیے ہمزاد سنیے کہانی بہت اچھی کہانی ہے اچھا جی یہ کہتے ہیں یہ اسنین علی جینجی یہ کہہ رہے ہیں کہ very interesting story I am from کراچی can I ask you where are you from I am from Punjab پاکستان a city near by اسلام آباد اسلام آباد تو پنجاب میں نہیں ہے لیکن میں مطلب پنجاب کے پنجاب کے ایک سٹی میں آتا ہوں تو آگے وہ کہہ رہے ہیں جی herbal house مرزا امجد بیگ کی stories سبز کیوں کیوں آدم اور غیبی اشارہ اگر مل جائے تو upload فرمائیں شکریہ جی بھائی ہے جس طرح یہ herbal house نے فرمایا کہ یہ لیڈی ہیں کوئی کہ مرزا امجد بیگ کی stories سبز کیوں کیوں اچھا یہ سبز کیوں کیوں کا تو مجھے سمجھ نہیں آرہا یہ کیا لکھا آپ نے لیکن یہ ٹھیک ہے کہ آپ story کا نام مجھے ضرور بتایا کریں اس سے پھر مجھے story کو جو ہے وہ search out کرنے میں مجھے جو ہے وہ کافی آسانی ہو جاتی ہے تو میں انشاءاللہ ان کو check کرتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ جی math by math by نشار very very nice story شکریہ جناب بہت شکریہ یہ پریانکا سہبنجی پریانکا شکلا تو یہ کافی ساری emojis مناتی ہیں تو آپ کا بہت شکریہ آپ نے یہ آگے ہندی میں کچھ لکھا ہے تو kindly اگر آپ نے اس کو انگلیش میں بھی translate کر دیں تو میرے لئے آسانی ہو جائے گی آگے یہ بلال صاحب ہیں جی بلال خان یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام علیکم میں کسی کو پتا ہے کہ ملک شفدر آر کہاں سے تعلق رکھتے تھے اور اس وقت وہ کہاں رہتے ہیں برائی مربانی مجھ کو ضرور بتائیں ٹھیک ہے جناب اصل میں ان کا پورا تو مجھے ان کے ان کے بارے میں پتا نہیں ہے کہ وہ کہاں سے بلال کرتے تھے لیکن انہوں نے جتنے بھی cases جو ہے اس میں کی ہیں وہ بہت ہی interesting ہیں اور بہت اچھے ہیں اور میری کوشش ہے کہ اور بھی interesting میں نے آپ سے پہلے بھی request کی تھی کہ آپ کے پاس کوئی بھی اگر کہانی کی جانکاری ہے اس کا نام ہے تو مجھے kindly ضرور بتائیں اگر آپ کے پاس موجود ہو تو آپ مجھے بھیجیں PDF میں یا جس طرح بھی اگر تو پہلے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اگر تو میرے پاس ہے تو میں ضرور اپلوڈ کروں گا اور اگر نہیں ہے تو پھر آپ مجھے دیجیے تو میں انشاءاللہ ضرور اس کو اپلوڈ کر دوں گا ٹھیک ہے جی اچھا یہ خروش کہہ رہے ہیں آہا you are talking about your content some people have copied my comments وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بھی comments جو ہیں لوگوں نے copy کر لی ہیں تو خروش بھائی میں کیا کہہ سکتا ہوں these people don't have any kind of knowledge but pretend themselves as high as you جو کہ جی جی بلکل آپ صحیح فرما رہے ہیں سر خروش بھائی کہہ رہے ہیں lower middle class people have many psychological problems بلکل صحیح آپ کی بات ہے جی سوفیان صاحب کہہ رہے ہیں بھائی ہارا سٹوری کا بنی ہے سوفیان بھائی میں تھوڑی سی مصروفیت کا شکار ہوں لیکن میری کوشش ہے کہ میں جلد از جلد آپ کے لیے ہارا سٹوریز بھی لے کے ہوں ہارا سٹوریز ہی در وائس پر میں ڈالتا ہوں آگے ڈینجر بھائی کہہ رہے ہیں نیو سٹوری اپلوڈ کرو جی ٹھیک ہے جناب یہ جناب مخالد کہہ رہے ہیں کہ آئی لیو مائی انڈیا ٹھیک ہے جناب بلکل صحیح ہے اچھا یہ کہہ رہے ہیں جی مہین خان ان انڈیا میرا نام مہین ہے اور میں انڈیا کے سٹیٹ مہاراشترہ میں مالی گاؤں میں رہتا ہوں میں آپ کی ویڈیوز کام کرتے کرتے سنتا ہوں میرا کام پاور لوم کا ہے کپڑے بنانے کا اچھا جی مالی گاؤں بلکل ہے جی میں نے سنا ہوا ہے تو آگے یہ کہہ رہے ہیں جناب قیوم نظر صاحب گوڈ سٹوری اس کے آگے جناب ہائی لکس لور کہہ رہے ہیں سوتے وقت سنتے ہیں آدھے میں ہی سو جاتے ہیں اچھا جناب آدھے میں نہ سویا کریں پوری کہانی سن کے سویا کریں تو ارزق نالج کہہ رہے ہیں جی کہ سچ میں اللہ تعالیٰ نے آر کسی میں ایک خوبی دی ہے اور آپ میں کہانی سنانے کی خوبی ہے ماشاءاللہ شکریہ جناب برزق بھائی جناب آپ کا بہت بہت شکریہ میں دل سے آپ کا شکر گزار ہوں اور یہ آگے جناب عبدالحمد عبدالحمید ہے یا عبدالحمید پلیز اے آر خاتون کے مشہور ناول شمہ اور افشاں بھی اپلوڈ کیجئے اچھا جی ٹھیک ہے جناب عظیم صاحب کہہ رہے ہیں عظیم سرور شکریہ آگے سنسیر کیرنگ کہہ رہے ہیں جی کہ افسوس یہی کہانی دوسرے چینل پر کئی سال پہلے سن چکا ہوں اوہو اچھا یہ راضی بررزا چلیں آپ سن چکے ہیں تو پھر آپ نہ سنیں یہ کہہ رہے ہیں جیوزر بھائی کہ آپ آگل ہو گئے ہیں کہ آپ پولیس وانوں کی سٹوریز ڈال لیں جادو اور تلسمی بالکل جادو والی سٹوریز بھی ڈال لیں گے بھائی آپ کیوں پریشان ہو گئے ہیں آگے جناب یہ کہتے ہیں عمران عمران کہہ رہے ہیں جی کہ ہم ساتھ کی کہانی کا آٹھوہ عصہ میں ہندوستان بنگلورو سے ہم ذات کی کہانی ہم ساتھ نہیں ہم ذات کی کہانی کا آگے یہ کہہ رزیم کب کہہ رہے ہیں شکریہ بھائی اور اس کے بعد تعمر الرحمان کہہ رہے ہیں ویری نائی سٹوری آگے یہ کہہ رہے ہیں بھائی کہ ماشاءاللہ آپ کی کہانی بہت اچھی ہوتی ہے میں اپنی امی کے ساتھ پانچ سال سے سن رہی ہوں میری انڈیا سے میں انڈیا سے ہوں آپ کی کہانی بہت پسند ہے بہت شکریہ جی آپ کا بھی اور آپ کی امی کا بھی امی جی کو بھی میرا طرف سے شکریہ دا کریں اور یہ آپ نے انڈی میں کچھ لکھا ہے تو اس کے مطلب سمجھ نہیں آرہا میں انڈیا سے ہوں یہ کہہ رہا ہے کون جی سب بھی کچھ یہاں آگے آسیم منیر صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ گوڈ سٹوری واہ جی واہ آگے جناب کہہ رہے ہیں شکریہ جناب سلام بیٹا ایکسیلنٹ والیکم السلام جی بہت شکریہ جی آپ کا نام نہیں آرہا یوزر لکھا رہا ہے آگے وفا ممی کہہ رہے ہیں اسلام علیکم حیدر بھائی والیکم اسلام جی آگے ماجد صاحب نے کافی سارے دل بنا کے بھیجے ہیں شکریہ جی آگے یہ اکبر راجبود لکھ رہے ہیں اسلام علیکم جناب کا بہت شکریہ زبردست سٹوری ہے بہت شکریہ جی آپ کا بھائی شاہد انساری کہہ رہے ہیں ویسے تو میں یوپی ویسے تو میں یوپی انڈیا کا ہوں لیکن ابھی گجرات میں ہوں سلائی کا کام کرتا ہوں اور آپ کا سب ہی کہانے سنتا ہوں خاص کر ملک صفدر حیات کا بہت شکریہ جناب آپ کا یوپی سے ہیں تو شاہد بھائی اور اس کے بعد یہ اقبال بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں آئی ام لسننگ یور سٹوری ڈیورنگ ڈرائیونگ ان یو اے بھٹی صاحب بہت شکریہ جناب یو اے دبائی میں احتیاط سے ڈرائیونگ کریں تو کہانی ضرور سنا کریں اور شیئر بھی کیا کریں اپنے دوستوں سے مجیب الرحمان کہہ رہے ہیں بزر بردست کانی شکریہ بہت شکریہ آپ کا آگے یہ نات ٹی وی ان کا شکریہ بہت میسج کرتے ہیں میں سٹوری بعد میں سنتا ہوں اور آپ کو لائک کرنا میری پہلی ترجیح ہوتی جناب بہت شکریہ بڑی مہربانی صداقت صاحب کہہ رہے ہیں جی کیپ اپ گریٹ ورک ضرور ضرور جناب شکریہ وزیعہ شہرہ صاحب ممبئی سے نائس بہت شکریہ جی آپ کا بھی سنہ خان ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں میں بہت بہت کہ انہوں نے بڑے اچھے میسج کیا ہے میشہ ویری نائس سٹوری تھنک یو نیو سٹوری اپلوڈ ویٹنگ فار نیو نومل گوڈ وائس بہت شکریہ اور یہ سب یہ موجز کا بھی شکریہ آگے جناب ڈی اے نیو ویڈیو کہہ رہے ہیں جی ہمجاد کا نیکسٹ پارٹ کب آئے گا ہمجاد کا نیکسٹ پارٹ کو کرنا تو ہے انشاءاللہ آپ دعا کریں کہ میں جلد آپ کے لئے وہ کمپلیٹ کر دوں زینت حسین کے لئے والیکم السلام ایدر بھائی میں کھانا بناتے ہوئے آپ کی سٹوری سنتی ہوں بہت شکریہ جی بہت مہروانی آگے جناب محمد اجاز شاہ ویری نائس سٹوری بھائی زری کا کام کرتا ہوں اچھا زری کا کام یہ بھی کوئی سلائی کڑھائی سے متعلقہ ہی ہوتا ہے کوئی تو آپ کا شکریہ جناب اجاز بھائی اور یہ اکرم صاحب کہہ رہے ہیں سپرب شکریہ سر میں آپ کی سوری چار سال سے سن رہا ہوں ساجد ایس کے ساجد بھائی شکریہ ساحل خان کہہ رہے ہیں آئی لاب یو شکریہ ساحل بھائی آئی لاب یو اگر عرفان بریانی کہہ رہے ہیں جی کہ سلام بھائی میرا نام عرفان ہے میں کوٹری میں رہتا ہوں کوٹری جو ہے وہ سندھ میں ہے جی تو درزی کا کام کرتا ہوں اور کٹنگ کے کٹنگ کا کام کرتا ہوں اور کام کے دوران آپ کی سٹوری سنتا ہوں آپ کی سب سٹوری سن چکا ہوں بہت شکریہ سر آپ کا کوٹری سے میرے بھائی کوٹری سے بھائی ہیں جناب عرفان غریانی صاحب بہت شکریہ سر مصطفی علی کہہ رہے ہیں کہ بہت شکریہ آپ کا مورل سٹوری اپلوڈ کرنے کے لیے جناب مصطفی بھائی آپ کا بھی شکریہ آگے علی جان صاحب کہہ رہے ہیں میں روز گھر کا کام کرتے ہوئے سنتی ہوں اچھا لگتا ہے اچھا یہ علی جان یہ نام کاؤنٹ ہو رہا ہے تو لڑکی ہیں شکریہ جی آپ کا بھی بہت مہربانی آگے علی خان کہہ رہے ہیں جی اس میں کیا ہے جی اچھا علی خان کہہ رہے ہیں جی کہ اسلام علیکم بھائی کیسے ہیں امید خیریت سے ہوں گے میرا نام محمد انیس ہے اور میں آپ کی سٹوری بہت ہی شوق سے سنتا ہوں میں تو لائک کر دیتا ہوں اوروں کا پتہ نہیں ہے جناب آپ بھی لائک کریں اور اوروں سے بھی پوچھا کریں کہ وہ لائک کرتے ہیں یا نہیں اچھا اسلام سیفی صاحب کہتے ہیں ویری نائس شکریہ اچھا جی یہ انجم انجم نجم ویری سبق اموز سٹوری جی بلکل بلکل اور یہ یہ علمہ عارف کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی موتی بناتے ہوئے آپ کی سٹوری سنتی ہوں میں انڈیا سے پریجاد موتی بناتے ہو اچھا شکریہ جی بہت مہربانی تو یہ کہہ رہے ہیں انکل جی ویری اسلام آپ کوئی بھی سٹوری اپلوڈ کریں آپ کے سبھی لسنرز بہت پسند کریں گے آپ کے لسنر پریجاد شکریہ جی بڑی مہربانی جی پریجاد جی آگے خروش بھائی کہہ رہے ہیں اردو کورنر 2.0 is the only اردو چینل with good standard correct اردو انٹرسٹنگ سٹوری and amazing narration with graceful voice hearing the stories on this channel definitely gives you quality time یہ خروش بھائی میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں آپ بڑے پیارے میسج کرتے ہیں اور بڑے میننگ فول ہوتے ہیں آپ کا بہت بلو plays official لیکن بھائی یہ تو پتہ نہیں چلا کہ وہ بہن بھائی کیسے تھے اور چودری نے کیوں قتل کیا اور سب بڑے چودری نے سچ کیوں نہیں بتایا reply please یہ کس کہانی کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں جناب مجھے بتا نہیں ہے کہ کہانی کون سی ہے تو میں آپ کی کہانی کو سر چاوٹ کر کے اس کا جواب آپ کو میں دوں گا آگے میراج احمد کہہ راجو راجو کہہ رہے ہیں شکریہ سر بڑی نوازش میں آپ کی وائس اور سٹوری بہت زیادہ اچھی لگتی ہے شکریہ جناب آگے جناب آصف شیخ صاحب کہہ رہے ہیں آپ کی سٹوری سنے بنا نیند نہیں آتی لیکن آپ کی وائس میں کافی چینل ہے اچھا لیکن آپ کا سٹوری بیان کرنے کا طریقہ بہت اچھا ہے بہت شکریہ جناب آگے اجمل رحمان صاحب کہہ شکریہ سر آگے جناب شیر رحیم شیر رحیم کہہ رہے ہیں اسلام علیکم اچھا یہ کہہ رہے ہیں جی بائیما میٹس فرانس یہ کو سمجھ نہیں ہے کیا یہ میسج ہے ماجد ماجد بھائی شکریہ جی دلشاد حسین کا بہت بہت اچھا شکریہ مہر نسا خان کہہ رہی ہیں جی کہ میں ممبئی سے ہوں آپ کی کہانیاں بہت شوک سے سنتی ہوں بہت مہروانی لیکن مجھے سادیہ صاحبہ کی آواز اور اندازے بہت اچھا لگتا ہے جی بلکل وہ بھی بہت اچھا پڑتی ہیں بہن کہ جو سوچ میں پڑ گیا تو وہ گیا بس یہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ سوچی پہ آدھ بندہ گیا تو مہرو نسا خان کہتے ہیں جی اسلام علیکم حضر بھئی آپ کے آواز میں کہانی سن کر جو مسررت ہوئی ہے اسے بیان کرنا ممکن نہیں ہے بہت شکریہ جی بڑی نوازش اور رانہ رانہ زہور عالم کہتے ہیں جی کہ رانہ زہور عالم لاہور سے بہت خوب زبردست شکریہ جناب رانہ صاحب بہت مہروانی تو محسن خان صاحب کہہ رہے ہیں بہت بہت لیٹ اپلوڈ کرتے ہو کہانی انتظار ہی کرتے رہتے ہیں جناب محسن صاحب انشاءاللہ کوشش یہ ہوتی کہ جلدی جلدی اپلوڈ آگے جناب یوسف خان کہہ رہے ہیں جی کہ روز ایک کہانی چاہیے ورنہ سوچ لوگ کیا ہو سکتا ہے اچھا بھائی انشاءاللہ پوری کوشش ہے آگے جناب پوجہ سنگھ کہہ رہی ہیں آپ جواب نہیں دیتے ہو جواب ضرور دیتے ہیں لیکن نسل میں کمیٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں تو پھر اس لیے تھوڑا آگے پیچھے ہو جاتا ہے تو یہ کہہ رہے ہیں جی محمد فیصل بھائی آگے اختر جمال صاحب کہہ رہے ہیں وری نائس اور انس خان صاحب کہہ رہے ہیں اسلام علیکم محمد انس فراملیا آگے جناب یہ نام ہے جی ندرت نایاب یہ کہہ رہے ہیں جی کہ سسپنس ڈائجس میں ایوری منت پبلش ہوتا ہے بٹ یہ سٹوری کبھی نہیں پڑی یہ کون سی یہ جی وفا پیشہ ہاں یہ نہیں پڑی ہوگی آپ نے آپ سن لی آپ نے اچھا آگے کہتے ہیں جی کہ میت بھائے میت بھائے نشار سر تو آگے جناب رحمت علی صاحب کہنا ایکسیلنٹ سٹوری اور آگے پھر خروش بھائی کا آگے میسج اب یہ ہے نا کہ یہ سٹوری میں سارا کانٹنٹ ہوتا ہے نا تو اس کو ہم پھر سکپ نہیں کرتے تو اس لیے پھر جو ہے وہ آگے محمد عطیق صاحب کہتے ہیں جی کہ پلیز ایسے ہی ہر روز ایک کہانی ضرور سے اپلوڈ کریں ٹھیک ہے جناب بہت اچھی لگتی ہے آگے جناب سباسن کن یہ کوئی نام پورا نہیں آرہا تو یہ کہہ رہے ہیں جی کہ میرا نام سنہ اللہ انساری ہے میں جھاڑ کھنڈ انڈیا سے ہوں میں صورت ایمبرائیٹری مشین چلاتے ہوئے آپ کی کہانیں سنتا ہوں اچھا ایمبرائیٹری مشین یہ بھی کوئی کڑائش ہی کچھ چیز ہوتی کپڑوں کے اوپر کچھ اچھا آگے کہتے ہیں جی یوزر اے اور ملک صاحب کی سٹوری بہت اچھی لگتی ہے اچھا جناب تو آگے یہ کہہ رہے ہیں جی آپ میرے کسی ایسمیس اور یہ آگے یوزر کہہ رہے ہیں جی کہ حیدر بھائی آپ حق کی بات صحیح کی ہم آپ کی بات سے سہمت ہے ٹھیک ہے جی مطلب ہم آپ سے اگری کرتے ہیں آگے جناب بہت شکریہ آپ کا جی اگری کرنے کے لئے اچھا جی آگے یہ کہہ رہے ہیں سرور خان رشیہ میں ملٹری کا بیگ بناتے ہوئے آپ کی کہانے سنتے ہیں واہ جی واہ ماشاءاللہ رشیہ ماسکو میں بہت شکریہ آگے شکیل خان کہہ رہے ہیں آئی ایم ویلڈر فرم دبائی میں رات کو سنتا ہوں اچھا جناب بہت شکریہ سر آگے یہ کہہ رہے ہیں یوزر میں انڈیا سے حمزہ خان میں آپ کی کہانی کوکنگ کرتے ٹائم اور گھر کے دیگر کام کرتے ٹائم سنتی ہوں بہت ہی اچھا لگتا ہے آپ کی کہانیاں آپ کی وائس میں سن کر حیدر بھائی بہت شکریہ جی آپ کا بڑی مہربانی آپ کی بہت بہت شکریہ تو آپ نے اتنا اچھا میسج کیا انڈیا سے تو آگے جی یہ نومان صاحب کہہ رہے جی ماشاءاللہ میں انڈیا سے ہوں ریلیکس ریلیکس لیٹ کر آپ کی کہانیاں بہت توجہ سے سنتا ہوں بہت شکریہ جناب بڑی مہربانی تینکیو دھنیواد موظم صاحب کہہ رہے ہیں جی موظم موظم برکتی کہہ رہے ہیں جی یہ انہوں نے کچھ یہ بنایا ہے جھنڈا سا کچھ اور آگے مضمل صاحب کہہ رہے ہیں بنارس سے مضمل صاحب کچھ کہا نہیں انہوں نے نام لکھا صرف اپنا اور توفیق شاہ صاحب کہہ رہے ہیں جی اسلام علیکم اندر بھائی ہماری پوری فیملی سلائی کڑائی کا کام کرتے ہوئے اور آپ کی کہانے سنتے ہیں فرام ممبئی واہ جی ماشاءاللہ تینکیو جی آپ کی پوری فیملی کا ممبئی یہ ممبئی میں آپ کی ساری فیملی کا میری طرف سے بہت بہت شکریہ دا کرتا ہوں میں آپ کا پوری فیملی کا سب کا میری طرف سے تینکیو اور آگے جناب شہباز احمد کہہ رہے ہیں گوئنگ ٹو صدقے آن یو آگے جناب علی ازر یہ کہہ رہے ہیں جناب چندر پور انڈیا آگے دیئے نیو ویڈیو کہہ رہے ہیں ہمجاد کی نیو سٹوری کب آئے گی آگے الازر کہہ رہے ہیں آگے ریاض احمد صاحب کہہ رہے ہیں بہت شکریہ جناب آپ سوٹسر لینڈ میں سن رہے ہیں آپ کا شکریہ بھائی بہت بہت ریاض احمد صاحب بہت شکریہ آپ کا آگے جناب یہ ٹی بی کے ایک ہرنگ فرسٹ کمنٹ یاہو بہت شکریہ جناب بلکل جناب آپ کا فرسٹ کمنٹ یہ اور آپ کو ہارٹ بھی مل گیا آگے جناب عرشی صدیقی کہہ رہے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے کب کام ہو گیا آگے نعیم صاحب نعیم نعیم خان صاحب کہہ رہے ہیں میرا نام نعیم خان ہے میں کراچی میں کام کرتا ہوں کام کے درانے آپ کی کہانیاں سن رہا ہوں آپ کی کہانیاں بہت اچھی ہوتی ہیں لیکن لیکن غریب لیٹ آتی ہے اس لیے بہت انتظار ہوتا ہے یہ کیا مدرکہ نہیں لیٹ آتی ہے آگے جی بہت شکریہ جناب آپ کا شانواہ صاحب کہہ رہے ہیں اسلام علیکم بھائی ہمزاد کی سٹوری اپلوڈ جناب آگے تنویر شیخ صاحب کہہ رہے ہیں فاسٹ کمنٹ میرا فاسٹ ہے یا فاسٹ ہے چلیں شکریہ آگے تنویر شیخ صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ اسلام علیکم بھائی بہت انتظار کرنا پڑتا ہے آپ کی علاوہ دوسرے کہانی میں مزا نہیں ہے اور ماشاءاللہ آپ کی آواز میں کچھ الگ ہی جادو ہے بہت شکریہ جناب تنویر شیخ صاحب بہت بہت مہربانی اور یہ کہہ رہے ہیں سجسٹ سٹوری افرا ریان کہہ رہی ہیں جی سجسٹ سٹوری کیسی بھی ہو کوئی بھی ہو آپ کی آواز چار چان لگا دیتی ہے ماشاءاللہ آپ کا انداز سب سے ڈیفرنٹ ہے بہت بہت مہربانی جی اچھا یہ جن کی سٹوری ریکویسٹ کر رہی ہیں وہ بھی انشاءاللہ کریں گے والیکم السلام جی اچھا جی اچھا جی آگے جناب یہ ہیں جی طالب خان صاحب انڈیا اتر پردیش علی گھر سے علی گھر سے ماشاءاللہ جی علی گھر علی گھر یونیورسٹی ہے نا ایک اچھا جی محمد محمد رزوان شاید کوکنگ کرتے سمیں یعنی کوکنگ کرتے ٹائم تو آگے جناب طالب خان صاحب کہتے ہیں ٹیل رنگ یعنی کہ یہ ٹیل رنگ کا کام کرتے ہیں آگے انہوں نے یہ سوید آگا بھی بنایا ہوا یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ اس میں فوکس نہیں ہو رہا یہ سوید آگا بنایا ہوا انہوں نے آگے آگے یہ جناب سنی خان کہہ رہے ہیں نائس جی شکریہ جناب نبیہ ملک ہے جی یہ کہتی ہے اسلام علیکم بھائی میں ہمیشہ آپ کے سٹوریز سوتے ٹائم سنتی ہوں سکون کی نیند آجاتی ہے بہت بہت شکریہ جی بڑی نوازی آگے یہ جناب محمد فرکان صاحب کہہ رہے ہیں محمد فرکان صاحب کہہ رہے ہیں محمد فرکان صاحب کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلیں آسان کریں دعا ہے آپ کے لئے آگے جناب علمہ اور اس چینل کہہ رہے ہیں آپ ریپلائی نہیں کر رہے ہیں جناب دیکھ لیں اب آپ کے لئے تو ویڈیو بنا دیئے ساری اچھا یہ آگے جناب انجم بانو یہ کہہ رہی ہے والیکم اسلام ایدر بھائی میں انڈیا لکھنو سے ہوں میں دوپہر کے فری ٹائم میں آپ کی سٹوری سنتی ہوں جیسے ہی میں نے آپ کی نیو سٹوری دیکھی میں بہت خوش ہو گئی بہت شکریہ جی انجم بانو جی آپ ماشاءاللہ آپ کے بڑے اچھے کمیٹس آتے ہیں اور آپ لکھنو سے ہیں تو میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں تو آپ بڑی مہربانی آپ کی آگے یہ علمہ عارف چینل کہہ رہے ہیں آپ ورلڈ کے سب سے اچھے رائٹر ہیں انکل بہت شکریہ بڑی مہربانی آگے گڑو گڑو مل نواز یہ نام صحیح کوئی مجھے پرنانس نہیں ہو رہا میں جادو جھاڑو بناتا ہوں تامل نادو میں آگے زبی اللہ کہہ رہے ہیں جی کہ زبی اللہ کہہ رہے ہیں جو میں اکثر جو دیکھتا ہوں ویڈیوز کے یہ جادو کی تھالی ہے یہ اتنے کی تھالی ہے اس میں یہ کھائیں راجمہ کھائیں یہ کھائیں وہ کھائیں تو وہ سارا کھائیں گے تو آپ میزہ دلوائیں اچھا جی آگے کہہ رہے ہیں جی کہ میں یوپی سے ہوں یہ کون کہہ رہا ہے جی گڑو مل نواز گڑو مل مل نواز میں یوپی سے ہوں بھائی ویری سوری اگر میں آپ کو نام مجھے صحیح میرے اس میں نہیں چڑھ رہا تو آپ کا بہت شکریہ سر یوپی سے آپ اتر پردیش سے آگے رخصانہ فاروق کہہ رہی ہیں زبردست اچھا اس کے بعد جناب یار یہ موبائل بڑا عجیب سا ہے میرے پاس تو یہ صحیح کام نہیں کرتا اچھا جی وزڈم پلز کہہ رہے ہیں انہوں نے کچھ کو یہ موجی بنا کر بھیجی ہے آپ کا شکریہ جناب آگے رخصانہ فاروق کہہ رہی ہیں زبردست اور محمد منصور صاحب نے ہندی میں کچھ لکھا ہے اور اس کے بعد جناب اس کے بعد جناب اتن خان اتاری میں انڈیا سے میں آپ سے بہت ویڈیو دیکھتا ہوں اچھا جناب شکریہ آگے راجو افیشل کہہ رہے ہیں ایدر بھائی میں یہ کیا لکھا ہے جی کہ ہند امروڈی کام کرتا ہوں یہ کوئی سمجھ نہیں آرہا یہ کیا اچھا ہینڈ امروڈری اچھا ہینڈ امروڈری سوری 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 ہینڈ امروڈری کا کام کرتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک یعنی کہ ہاتھ سے وہ جو وہ کشیدہ کاری یا کڑائی وغیرہ کا کام ہوتا ہے نا اس کو امروڈری کہتے ہیں وہ کرتے ہیں یہ ماشاءاللہ بڑا یہ محنت والا کام ہے جی اچھا انڈیا میں کافی لوگ یہ کام کرتے ہیں یہ کپڑوں والا یہ اچھا جی علی خان کہہ رہے ہیں بھائی سب سے پہلے کمنٹ کیا ہے لائک ملے گا یا نہیں کیوں نہیں صرف ملے گا جناب آئی انہوں نے کہا ہے کہ آپ ویڈیو بناو تو میرا نام جرور لینا محمد انس ہے اور میں ایدیا سے ہوں اچھا ہاں یہ میرے دوست ہیں جی میرے دوست ہیں بھائی انس بھائی ہیں ہے تو مجھ سے چھوٹے ہیں لیکن میرے دوست ہیں اور بڑے اچھے ان کا اندازہ بیان بہت اچھا ہے بات بڑی پیاری پیاری باتیں کرتے ہیں اور یہ ایسے مطلب بولتے ہیں بڑا اچھا لگتے ہیں ہاں حیدر بھائی بڑے اچھے کہانی ڈالتے ہو تم تو ان کی باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں مجھے ماشاءاللہ اللہ تعالی ان کو خوش رکھے ہمیشہ سپورٹیو رہے ہیں آگے یہ نا تی وی ہے جی آگے جناب ارشی خان کہہ رہی ہے مجھے آپ کی کہانی بہت اچھی سب سے الگ کانٹینٹ کی لگتی ہے بہت شکریہ جی ارشی خان جی بہت مہروانی آپ کی آگے عذر لنگ ویڈیو کے نیچے یہ غزالہ نواز صاحب نے میسج کیا ویری نائس شکریہ جی غزالہ صاحب اور اس کے بعد یہ رانہ محمد صاحب کہنے یہ سٹوری انیس سو تینتیس کی ہے یہ سچی کہانی ہے اور انسپیکٹر چودری سفدر حیات کی ہے اچھا جناب چلنے شکریہ جناب آپ کو کافی انفرمیشن ہے اس سٹوری کی آگے محمد حتیق صاحب کہتے ہیں آپ نیمبر ناگ ماریا بھول گئے اور نہ کوئی سٹوری ڈالت نئی جناب بھولا نہیں ہوں انشاءاللہ اس کو میں کانٹینیو کروں گا آگے صدف ملک نے یہ آسم سٹوری ہے از یوزیل بہت شکریہ جی صدف ملک جی آگے ایسے کہ کہہ رہے ہیں مجھے آپ کی سٹوریز بہت پسند ہیں بہت شکریہ جناب بڑی میرے والی اچھا یہ جناب انہوں نے لکھا ہے کہ رات میں سٹوری سنتے ہیں یہ بھائی جو بھی ہیں انہوں نے کہا ہے رات میں اچھا جی آگے یہ شازیہ نوری نے یہ کہہ رہی ہے آگے یہ شازیہ نوری نے اور آفٹر تف دیوٹی یہ بہت شکریہ جی بہت نوازش آپ سنا کریں سٹوریز اور ضرور سنا کریں سارے چینلز ہمارے کی سنا کریں اچھا یہ آگے کہہ رہی ہے آگے کہہ رہی ہے آگے میں بہت نہ سکپ دی ایڈز بکوز اچھا جی یہ آپ سب دوستوں سے گزاری شاہی ہے کہ شازیہ نورین صاحبہ کا کمنٹ جو ہے نا یہ ذرا دھیان سے اور غور سے سنیں دیکھیں انہوں نے کیا لکھا کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم سٹوریز تو سنتے ہیں بہت شوق سے لیکن آپ کے جو چینل کے ایڈز ہیں نا ان کو ہم سکپ نہیں کرتے تو اس طرح یہ مطلب ہماری ہیلپی ہو جاتی ہے تو یہ ماشاءاللہ ان کا شکریہ جی اللہ تعالی ان کو جزا دے اور ان کو خوش رکھے انہوں نے ہمارے بارے میں سوچا آپ کا بہت شکریہ اچھا آگئے یہ علی انور صاحب کہہ رہے ہیں میں ملتان سے ہوں میں نے آپ کی کہانی فرس ٹائم سعودیہ میں سعودیہ میں سنی تھی اور ابھی تین سال سے میں سن رہا ہوں ابھی میں پیکے میں ہوں جب تک سنتا ہوں نیند نہیں آتی جب تک نہ سنو شکریہ سر بڑی نوازش حسین شیر صاحب کہہ رہے ہیں نائی سٹوری ہے مجھے تو بہت خوبصورت لگی تھی اچھا جناب شکریہ یہ اردو انمول کہانی نے لکھا ہے آسم بہت شکریہ آگے جناب گولڈ وائس کہہ میں انڈیا سے ہوں قاسم خان سلائی کرتے ہیں کا کام کرتے ہیں اور یہ کام کرتے ہوئے یہ سنتے ہیں شکریہ قاسم بھائی آگے غزالہ زیا نے اس طرح یہ کچھ یہ بنا کے بھیجے ہیں کہ اچھی ہے کہانی آگے رانا مہم صاحب کہتے ہیں گولڈن وائس سر بہت شکریہ رانا صاحب بہت مرونی آگے صوفی ایتھلیٹکس ان کا شکریہ کوئی اموجیز بنائی ہے رانا مہم صاحب بہت شکریہ گئے نا آپ کا شاید بھائی برادر پلیز کین یو ٹیل می اباؤٹ اہ سٹوری جس میں ایک انگریز لینڈ لارڈ کی بیٹی ہاں یہ آپ نے پوچھا تھا اور میں نے آپ کا یہ کمنٹ بڑے دھیان سے پڑا تھا اچھا جناب جیسر کہ آپ نے یہ سوال پوچھا ہے کہ برادر پلیز کین یو ٹیل می اباؤٹ اہ سٹوری جس میں ایک انگریز لینڈ لارڈ کی بیٹی ایک پہاڑی لڑکے سے پیار میں پڑ جاتی ہے اور پھر وہ لڑکا غائب ہو جاتا ہے یہ انسپیکٹر نواز خان کی سٹوری ہے اور ابھی چند دن پہلے میں نے اپلوڈ کی ہے اور اس کا نام اب میرے ذہن میں نہیں آرہا لیکن آپ ایدر وائز 2.0 چینل پہ جائیں میرے خیال میں اس کہانی کا نام ہے اور وہ بدل گئی ابھی صرف چند دن پہلے میں نے یہ کہانی اپلوڈ کیا آپ سنیے جا کے اور ایدر وائز 2.0 پہ ہے یہ کہانی آگے رفان دریزی کہہ رہے ہیں یہ بہت بہت خوبصورت سٹوری ہے اچھا جناب آپ بھی بہت بہت اچھے ہیں جناب اور سالح علی کہہ رہے ہیں کہ نائس کہانی ہم رات کو آرام سے دیکھتے ہیں اچھا جناب شکریہ یہ کہہ رہے ہیں جناب یوزر بہت ہی اچھی کہانی ہے ملک صاحب کی بہت ہی نائس اچھا آگے جناب یہ ایک یوزر نام نہیں آرہا انہوں نے کہا ہے میری بات بھی سن لیں مجھے ملک صاحب کچھ بتائیں کہ وہ کدھر ہیں اچھا دیکھیں جی یہ ملک صفدرہ صاحب کی جو سٹوریز ہیں یہ دوہزار چوبیس چوبیس سال یہ کر لیں اور چوبیس اس سے پیچھے کر لیں تو تقریباً ففٹی یئرز پہلے یہ کہانیاں چھپتی تھیں سسپنس ڈائجسٹ میں تو یہ کافی پرانی کہانیاں تو ملک صاحب کے بارے میں یہ بھی پتا چلا ہے کہ انہوں نے پری پارٹیشن کہانیاں بھی کچھ واقعات میں انہوں نے بنائی تھی اپنی آداشتوں میں جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انڈیا کی جو تقسیم ہوئی تھی اس سے پہلے بھی ڈیوٹی کرتے تھے نوکری کرتے تھے اور پاکستان بننے کے بعد وہ پاکستان کی سائیڈ پہ آگئے تھے تو میری معلومات کے مطابق یہ ہی ہے آگے جناب یہ جومو خان کہہ رہے ہیں بھائی میں انڈیا سے ہوں اچھا جناب شکریہ حسین صاحب نے آگے یہ اس طرح کچھ بنائے ہیں آگے کنفیوز چکن نے ہندی میں لکھا ہے کچھ آگے جناب یہ میسہ اور کچھ ہندی میں لکھا ہوا ہے آگے جناب یہ ناہید خان کہہ رہے ہیں کہ ہار ٹرچنگ سٹوری کہہ رہی ہیں یا کہہ رہے ہیں تو کچھ نام ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں میل یا فی میل کا گیس کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے جس طرح ناہید ہے ناہید ہے چلو لڑکی کا نام ہوتا ہے فرحت راحت اس طرح کے کچھ نام ایسے ہیں جن کا کوئی پتہ نہیں جائے اچھا ایسے سن آر کہہ رہے ہیں اسلام علیکم بھائی جان امزاد بھول گئے میں انڈیا کہا ہوں قویت میں نائٹ ڈیوٹی کرتے کرتے آپ کی ہر کہانے سنتا ہوں وہ میرا بھائی قویت میں ڈیوٹی کر رہا ہے تو میں اپنے بھائی کے لیے انشاءاللہ اس کو جلدی جو ہے نا کروں گا انشاءاللہ کمپلیٹ آپ پریشان نہیں ہونا آپ ڈیوٹی بڑے دھیان سے کریں تو انشاءاللہ آپ کے لیے کہانیاں اسی طرح آتی رہیں گی ماشاءاللہ سلامت رہیں جناب شکریہ سر آپ کا بھی آگے یہ مہراجہ نے ایموجیز بنائی ہے شکریہ آگے نظیر بیگ صاحب کہہ رہے ہیں ملک احمد یار خان ملک احمد نواز خان محبوب عالم اور محبوب عالم اچھا جی اور یہ کیا کہہ رہے ہیں جی دربیر حسین بلکل ہیں آغا ریاض حسین ان سب کا انداز جدہ گانا اور دلچسپ ہے جناب یہ سب آپ کو کہانیاں ملیں گی نظیر بیگ صاحب آپ پریشان نہ ہوں بیگ صاحب آپ کو ساری کہانیاں ادھر ملیں گی ہمارے چینل پہ بیگ صاحب آپ کے لیے بڑی کہانیاں ہمارے پاس موجود ہیں اچھا آگے خان بھائی کہہ رہے ہیں بہت خوب صورت ہوتی ہیں آپ کی کہانیاں میں سلائی کرتے ہوئے اور کہانی سنتی ہوں مجھے بہت اچھا لگتا ہے بہت مہروانی جی یہ خان بھائی مطلب کوئی لیڈی ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ میں سلائی کرتے سنتی ہوں بہت شکریہ آگے وزیع شہرہ کہہ رہی ہیں کہ سچا ڈیفرنٹ ون بہت شکریہ جی بہت مہروانی آگے راجو راجو کہہ رہے ہیں زبردست سٹوری بہت شکریہ راجو بھائی آگے یہ کہہ رہے ہیں آپ کی بہترین کہانی کا لیے شکریہ اور میں دیزین بناتے ہوئے سنتا ہوں اور میں انڈیا سے ہوں دیزائن بناتے ہوئے کچھ اس طرح کا لکھا ہے انہوں نے آگے یہ وسیم قادری صاحب کہہ رہے ہیں بھائی میں کمپنی میں جاب کرتا ہوں اور فارق ٹائم میں آپ کی کہانیاں سنتا ہوں جناب بہت شکریہ وسیم بھائی نیچے پھر ان کا ہے کہ بھائی آپ کے ہر کہانی بہت مزیدار ہوتی ہے میں آپ کی ہر کہانی سنتا ہوں اور بھائی آپ کی ہورر آپ کی ہورر کہانی بہت مزیدار ہوتی ہے بھائی آپ حمزاد سیزن پانچ کا چودمہ پارٹ اپلوڈ کریں ٹھیک ہے جناب والیکم سلام جناب بہت مرونی آگے لیجنڈز آپ کہہ رہے ہیں نائس کہانی شکریہ سر آگے بلیک ڈراب کہہ رہے ہیں ہیدر بھائی حمزاد سیزن کا کیا ہوا جناب اس کو پورا کرنے میں نے تو انشاءاللہ اس کی کچھ اپیسوڈز رہتی ہیں وہ آ جائیں گی اکرم صاحب کہہ رہے ہیں سپرب آگے گرپریت کور جو ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ویری انٹریسٹنگ سٹوری بہت شکریہ جی آگے جناب بوفا مومن بہت شکریہ ہیدر بھائی بہت مہربانی جی آپ کی بھی آگے اجمل و رحمان کہہ رہے ہیں ویری نائس سٹوری آگے شفیق ہیدر صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کی کہانیاں بے حد خوبصورت ہوتی ہیں شفیق بھائی بہت شکریہ آپ کا آگے غزالہ نواز کہہ رہی ہے کہ سوپر ویری نائس اور یوسف خان کہہ رہے ہیں آپ کی کہانی روز چاہیے یوسف روم انڈیا ٹھیک ہے جناب آگے نصرین مرزا کہہ رہی ہے بہت بہت اچھی سٹوری میں نصرین مرزا انڈیا جامعہ مسجد سے جامعہ مسجد تو دلی میں ہے شاید اچھا جی آگے جناب حیدر بھائی ایکسیلنٹ شکریہ جناب آگے شاہد رضا کہہ رہی ہے حیدر بھائی بہت اچھی آپ کے آواز بہت پیاری ہے بہت شکریہ سر آگے جناب یہ شیخ شیخ احمد صاحب کہہ رہے ہیں اسلام علیکم ممبئی سے ہوں دھراوی سے ممبئی سیون دھراوی یہ کوئی جگہ کا نام ہے اور میں سلائی کا کام کرتے کرتے آپ کی سٹوری سنتا ہوں اچھا بھائی بہت شکریہ سر بہت مہربانی آگے جناب تنویر شیخ صاحب نے اسلام علیکم بھائی میں تنویر فرام انڈیا آگے ہندی میں کچھ لکھا ہے انہوں نے بہت شکریہ تنویر بھائی آگے جناب یہ عقیل احمد صاحب نے لکھا ہے کہ اسلام علیکم بھائی جان کتنے لوگ ملک صفدر ایاد صاحب کی سٹوریز نریٹ کریں گے جناب مجھے باقیوں کا تو پتہ نہیں ہے تو میں کر رہا ہوں تو باقی آگے جس طرح آپ حکم کریں میں حاضر ہوں اگر آپ کہتے ہیں تو میں نہیں کرتا جناب اگر آپ کہتے ہیں تو میں ہم تو کہہ رہے ہیں کتنے لوگ کریں گے تو میں باقیوں کو تو کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن میں نے تو جب سٹارٹ کی تھی تو کافی ٹائم ہو گیا اب باقیوں کے بارے میں نہیں کہہ سکتا آگے سنہ خان کہہ رہی ہے جی ویری نائس سٹوری بہت شکریہ جی سنہ خان آگے خالد خالد حنیف صاحب کہہ رہے ہیں جی کون کون سنتا ہے گوڑ بھائی اچھا جی آگے یہ خروش بھائی کا آگے میسج جی کہ لانسٹ اپیسوڈ کچھ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ لانسٹ اپیسوڈ جی بیسٹ تو شو در ریل فیس آف ہندو نہیں بھائی اس میں پتہ کیا ہے ہر کہانی میں کوئی نہ کوئی ایک مورل لیسن ہوتا ہے اس میں کسی کسی بھی کمینٹی کو جو ہے وہ تنقید کا نشانہ نہیں بنایا جاتا مقصد صرف ہوتا ہے کہ انٹرٹینمنٹ ٹھیک ہے نا تو امحمد حرکان صاحب کہنے ہے کہ ابھی بھی پولیس ایک ہی ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انصاف نہیں ملتا تو یہ کہنے کہ اور ہمارے ہندوستان میں تو دو طرح کا قانون ہے مسلمان کو سزا دو اور ہندو کو بچاؤ اچھا نہیں قانون تو ہر جگہ ایک طرح ہی ہونا چاہیے اگر ایسا ہے تو پھر تو غلط ہے تو میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کے لئے بہتری ہو آگے یہ شریف بلوچ صاحب نے کہا ہے جی کہ گوڈ بھائی شکریہ سر آپ کا آگے یہ نگت کیسے کہہ رہی ہیں کہ آپ کی کہانی مجھے ملک سفدر اور انسپیکٹر نواز کی کہانی اچھی لگتی ہے بہت شکریہ جی تنویر خان صاحب کہہ رہے ہیں اسلام علیکم حضر بھائی والیکم اسلام میں انڈیا سے ہوں اور کہانی کا کڑھائی کا کام کرتے ہوئے آپ کی سٹوری سنتا ہوں بہت شکریہ سر بہت مہربانی آگے پوجہ سنگھ کہہ رہی ہیں جی کہ سادیا لبریری میں یہ سٹوری میں نے دیکھی تھی آپ کو بتایا بھی تھا اچھا اچھا ٹھیک ہے جی آگے علی امران کہہ رہے ہیں سر میرا نام علی امران ہے اور میں نواب شاہ سندھ پاکستان سے ہوں علی بھائی بہت شکریہ بہت نمازش آگے فیسٹ لائک یوزر نے کہا ہے جی افرار ایان صاحب کہہ رہی ہیں سلام صاحب جی کیسے ہیں جی الحمدللہ مہاراجہ صاحب نے یہ کچھ ایموجیز دیئے ہیں آگے امران بھائی نے اور اب جناب جو میسج میں پڑھ چکا ہوں آگے شاید خان صاحب نے کہا ہے میرا نام تفسیر ہے دیلی میں جینز پینٹ کی سلائی کرتا ہوں اور یو پی کے جلہ سنبھل سے ہوں اچھا انہوں نے کہا ہے کہ مطلب یہ کہنے کا مقصد شاید بھائی کہ یہ ہے کہ میں یو پی کے جلہ سنبھل سے ہوں اور وزیلا یعنی کہ ڈسٹرک سے اور ابھی جو ہے میں دیلی میں رہتا ہوں اور جین پینٹ کی سلائی کا کام کرتا ہوں اچھا جناب توفیق صاحب اور یہ آگے جناب آسم محسن صاحب نائس آگے یہ علیس علیس پارک مین بھائی بہت شکریہ سر آپ کا آپ بھی بڑے پیارے میسج کرتے ہیں تو آپ کا میسج ہے اگر اللہ اس طرح ان ظالموں سے گلتی نہ کرواتا تو یہ پکڑ میں ہی نہ آتے گوڈ سٹوری بہت شکریہ علی بھائی آپ کا بہت شکریہ سر تو باقی جناب انشاءاللہ یہ خروش بھائی بھوریا چرن کے بارے میں کچھ کہہ رہے ہیں کہ is a interesting character تو جناب بہت بہت شکریہ اور اپلوڈ کرو یہ جناب انو صاحب باسی کہہ رہے ہیں آگے یہ محسن بھائی ہیں یہ کہہ رہے ہیں جی کہ میرا نام محسن ہے اور میں دلی میں ہو رہتا ہوں میں ہینڈ ورک کا کام کرتا ہوں سنتا ہوں شکریہ محسن بھائی آگے یہ محمد عارف بھائی ہیں میں رات کو کھانا کھا کر جب لیٹتا ہوں تو سنتا ہوں بہت شکریہ آرے بھائی آپ کا تو یہ آگے یہ امودین امودینی احمد یہ کہہ رہے ہیں میں بھوپال ایم پی انڈیا میں ملک نواز کی سٹوری مجھے بہت پسند ہے پڑتی رہی ہوں ہاں یہ کہہ رہی ہیں جی کہ میں بھوپال ایم پی انڈیا سے ہوں اور ایٹی ون کی ہوں اور ہما ڈائجسٹ میں ملک نواز ملک سردار حیات سفدر حیات کو پڑتی رہی ہوں آہ حمیدی افریدی کی بھی فین ہوں حمیدی افریدی اچھا یعنی کہ آپ بھوپال کی رہنے والی ہیں اور آپ کہہ رہی ہیں کہ ایک آسی کی ہوں یعنی کہ ایٹی ون کی ہوں اور ہما میں میں یہ پڑتی رہی ہوں ماشاءاللہ آپ تو کافی پرانی بات کر رہی ہیں تو ایٹی ون میں تو میں ایک سال کا بچہ تھا اچھا اسلام علیکم میں سیلکوٹ شہر سے بھی یہ کہانیاں سسپینڈ ریجسٹ میں شاید ہوتی ہیں آپ وقت کی کمی کے باعث پڑھنا ممکن نہیں آپ نے یہ سلسلہ شروع کر کے ہم جیسے لوگوں پر بہت بڑا احسان کیا ہے جزاک اللہ جناب شکریہ کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ سنا کریں ہمارے چینل پر آگے ارشاد صاحب کہہ رہے ہیں ویری گوڈ آگے جناب شاد انساری کہہ رہے ہیں بہت ہی اچھی سٹوری ہے بہت شکریہ سر آگے ایڈوینچر بھائی کہہ رہے ہیں دیلی سے ہوں آواز بہت پیاری ہے بہت شکریہ سر آگے صندیب بھائی کہہ رہے ہیں مائی نیم بھی صندیب انہائی لسن یو سٹوریز وائل ڈرائیونگ وائل سٹنگ مائی پراپرٹی ڈیلنگ آفیس آچھا یہ صندیب بھائی پراپرٹی ڈیلنگ کا کام کرتے ہیں اور یہ پراپرٹی ڈیلنگ میں مطلب جب آفیس میں ہوتے ہیں تو سنتے ہیں تو ملک سفدریاد کی سٹوری انہیں بہت پسند ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایڈکٹیو ہوں تو صندیب بھائی بہت شکریہ تو آپ پراپرٹی کا کام کرتے ہیں ماشاءاللہ بڑا اچھا کام ہے یہ اور بہت شکریہ آپ کا بہت مہربانی دھنے وعد آپ آگے بڑا بڑا یو ای سے یہ انہوں نے میسج کیا شکریہ بنداز بھائی والیکم سلام اچھا جی منیر بھائی اسلامباد سے درزی کا کام کرتے ہیں اور کہانی سنتے ہیں شکریہ منیر بھائی آگے تو جناب یہ کمنٹس تھے انشاءاللہ ادریس بھائی نے بھی کیا ہے اور انہوں نے کہا جی کہ میں سیمٹی فائی ویئرز کہا ہوں اور آپ کی کہانی شوق سے سنتا ہوں لاہور سے ہیں یہ آپ کا شکریہ سر